السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اب کلاس میڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے آئیڈیا آپ کے لئے لے کے آیا ہیں بزنس آئیڈیا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے دوستو جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے آئیڈیا لے کے آیا ہیں وہ ہے میتھی کی پیکنگ دوستو میتھی کی پیکنگ میں نے پہلے بھی آپ کو کر کے دکھائی تھی اس قسم کی وہ بھی بہت منافع بکش کاربار تھا اور آپ نے بہت زیادہ پسند کیا اور آپ نے دعائیں دیں اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں وہی میتھی کی پیکنگ ہے لیکن وہ ہے دبے میں پیکنگ دوستو آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بریانی مثالہ ہے کڑاہی مثالہ ہے کورما مثالہ ہے بہت سے اس قسم کے مثالے جو ہیں اس قسم کے دبوں میں پیک ہوتے ہیں تو ان کو جو شاک میں ڈسپلی کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے تو اس لئے دکاندار حضرات جو ہے اس قسم کے جو ڈبے ہیں وہ خریدتے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح ڈبے میں میتھی جو ہے پیک کرنی ہے تو کس طرح پیک ہوگی اور اس پہ کتنا خرچ آئے گا اور اس میں آپ کو کتنا منافع ہونے والا ہے وہ تمام باتیں اسی ویڈیو میں ہوں گی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی پریس ضرور کیا کریں تاکہ جب بھی نئے آئیڈیو کی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے ہو سکتا ہے کہ نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کا ملے تو وہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دوستو چلتے ہیں اگر ویڈیو کی طرف آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے دوستو یہ میرے پاس باکس موجود ہیں یہ میتھی کی باکس ہیں یہ خالی باکس ہیں یہ مارکیر سے آپ کو صرف دو روپے سے تین روپے میں ایک باکس مل جائے گا اور اس میں میتھی کتنی آئے گی وہ بھی ہم پیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کتنی میتھی آئے گی اس کو سمپلی بنانے کا جو طریقہ ہے یہ جو باکس ہے سمپلی آپ نے اس طرح اس کی جو کوئنیں ہیں ان کو فولڈ کر لینا ہے اور ادھر آپ نے گلو بھی لگا سکتے ہیں اگر گلو میں آپ سوچتے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو آپ سمپل سی جو سکوچ ٹیپ ہے وہ لگا لیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح جس طرح میں نے لگا کر اسے بند کر لیا ٹیپ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا باکس تیار ہو چکا ہے تو ہم اس میں میتھی پیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میرے پاس میتھی موجود ہے اور یہ الیکٹرک سکیل موجود ہے اسے ہم اس کا ویٹ کریں گے آپ بھی مارکیر سے ایسا الیکٹرک سکیل خرید سکتے ہیں بہت استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ بارہ سو سے پندرہ سو روپے کی رینج میں آپ آسانی سے ایسا الیکٹرک سکیل خرید سکتے ہیں تو دوستو اس پہ ہم اس کا وزن کریں گے تو آپ بغیر وزن کے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تجربہ ہے پیکنگ کا تو آپ بغیر وزن کیے بھی آپ یہ باکس خرید لیں کہیں اور کس کی شاپ پہ جا کے آپ پہلے وزن کر لیں ایک اندازہ کر لیں کہ آپ نے کتنی اس میں پیک کرنی ہے تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ میتھی اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی اس میں میتھی آتی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا پھار لیا ہے استعمال کو اس کا وزن کرتے ہیں دوستو صرف اس میں پینتیس گرام جو ہے میتھی آئی ہے اس باکس میں کیونکہ یہ بہت ہی جو وزن ہے اس کا کم ہوتا ہے یہ جو میتھی ہے تو اس میں تھوڑی سی میتھی آئی ہے اس باکس میں اور اس کی بہت بھی پیاری لوگ ہوگی جب ہماری یہ پیکنگ تیار ہوگی تو اس کو اب ہم اوپر سے بند کر لیتے ہیں یہ سکوچ ٹیپ لگا کر یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو باکس ہے یہ تیار ہو گیا ہے دوستو دو روپے کا یہ خالی باکس ہے کاغذ کا یہ جو باکس ہے دو روپے کی اس کی قیمت ہے اور اس میں جو میتھی آئی ہے اس کی قیمت کی بات کریں تو پندر روپے کی اس کی اندر میتھی آئی ہے اگر ہم فائنل جو ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے اس ڈبی کی بات کریں تو اٹھار روپے بنتی ہے اگر ہم سیدھا سیدھا بات کریں کہ بیس روپے بھی ہم ایک ڈبی کا لگائیں تو آپ اس کو آسانی سے مارکیٹ میں پینتیس روپے میں تیس روپے میں بیچ سکتے ہیں اگر آپ تیس روپے میں بھی بیچتے ہیں تو اس میں آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آ سکتا ہے اگر آپ یہ دن میں دو سو بھی تیار کر لیں پانچ سو بھی تیار کر لیں تو مہینے میں آپ ہزاروں روپے اسے آپ کم آ سکتے ہیں آپ مارکیٹ میں اس کی جتنی زیادہ پبلک سیٹی کریں گے جتنے زیادہ مارکیٹ میں اس کو بیچیں گے تو اتنے زیادہ آپ پروفٹ کم آ سکتے ہیں تو دوستو ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستو یہ جو کام ہے یہ عورتیں بھی کر سکتے ہیں ماردن بھی کر سکتے ہیں بوڑے بچے سب کر سکتے ہیں آسانی سے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے بہت زیادہ جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ نے اسے چھوٹا سا میز راہ کر جتنی زیادہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کچھ چھوٹی سی جگہ پہ ہی آپ کو یہ پیکنگ کر کے دکھا دی ہے اس کے لیے کوئی بڑی دکان بھی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں ایک سپیئر کمرہ بھی ضرورت نہیں ہوتا کہ ہم یہ گدام بنائیں گے اس میں کام کریں گے یہ بھی ضرورت نہیں ہے اور اسے آپ ہزاروں روپے مہانک کم آ سکتے ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تب بھی آپ پارٹ ٹائم بھی اس کو آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کر آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا تو آپ کامنٹ سیکسن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم پھر وضاحت کر دیں گے دوستو اور جو کارباری آئیڈیاز ہیں ان کی ویڈیو کے لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا ہو سکتا ہے ان میں سے آپ کو کوئی کاربار پسند آ جائے اور آپ کی زندگی کو بدل دے تو دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو لائچ ضرور کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک سے ساتھ تو دیجئے ہم کو اجازت خدا حافظ